آج ویسلیشن میں بات سب سے پہلے اکھیلیش یادو کے لال سنگرام یادو مسلم سے آگے کا پلان کیونکہ دوہزار بائیس کی ویدان سبا چناؤ میں سماجوادی پارٹی یادو مسلم ووٹ کے دم پر پہلی بار 32 سریزدی ووٹ تک پہنچ تو گئی لیکن اب اسے بھاچپا کانگریس اور بسپا سے چنوٹی مل رہی ہے جو سپا کے مسلم ووٹ پر نظر گڑائے بیٹھے ہیں اب اکھیلیش یادو اس کی کارٹ کھوجنے کے لیے گئر یادو مسلم مورچے پر کام کر رہے ہیں تاکہ اپنے ووٹ پرتیشت کو نہ صرف بڑھائے جا سکے بلکہ بھاچپا کو چوبیس کی پچھ پر چنوٹی دی جا سکے اکھیلیش کلال سنگرام یادو مسلم کے آگے کا پلان او بی سی آرکشن پر ہوگی چوبیس کی جنگ سماجبادی پارٹی نے جب سے مینکوری کے جنگ جیتی ہے تب سے اس کا جو شائع ہے کیونکہ جس سیٹ پر پورے سماجبادی کنبے کے ساہ داؤں پر لگی تھی اسے سپا نے بچا لیا لیکن سماجبادی پارٹی کیا یادو مسلم ووٹ سے آگے بڑھ پائے گی اور کیا دوہزار چوبیس میں بھاچپا کو چنوٹی دے پائے یہ سوال اکھیلیش یادو کے سامنے چنوٹی بن کر کھڑا ہے کیونکہ یادو مسلم ووٹ کے دم پر اکھلیش 32 فیزدی ووٹ تک پہنچ گئے لیکن بھاچپا سے ٹک کر لینے کے لیے انہیں اپنے اس ووٹ کو بڑھا نہ ہوگا اور یہ بات کہیں نہ کہیں اکھلیش یادو کو بھی سمجھ آنے لگی ہے اور جو اب غیر یادو اور مسلم ووٹ کو ساتھنے میں جھٹ گئے ہیں سپاگو سب سے بڑا موقع او بی سی آرکشن پر چھڑی جنگ نے دے دیا ہے کیونکہ جو او بی سی ووٹ پچھلے آٹھ سال سے بھاچپا کا راج پھلک کرتا رہا وہ ووٹ بھنسا ہوا نظر آ رہا ہے ایسے میں اگر سپا نے اپنے یادو مسلم ووٹ میں تھوڑا بھی او بی سی ووٹ جوڑ لیا تو اس کا ووٹ نہ صرف بڑھ جائے گا بلکہ گیم بھی بدل جائے گا یہی وجہ ہے کہ سماجبالی پارٹی بھاچپا کے اختلاف پچھڑا ویروڈھی کی جنگ چھڑے ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی اس سطح میں رہی تو جو بابا ساو بھیمرا ملکر جی نے ادھکار دیئے ہیں ان ادھکاروں کو دھیرے دھیرے چھین لیا جائے گا ابھی کچھ چیزیں دکھائی دے رہی ہیں اور کچھ چیزیں نہیں دکھائی دے رہی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی ہمیشہ آرکھڑ بروڈھی کام کیے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی آرکھڑ بروڈھی ہے پشڑا بروڈھی ہے دلیت برو دی ہے کم سے کم سماجبادی پارٹی کے کسی بھی بیکتی کو تو نہیں بولنا چاہیے اس کا نام سماجبادی جرور ہے لیکن پارٹی پوری پریوار بادی ہے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ پھشنوں کے لیے یا دلتوں کے لیے یا ایسی سماج کے لیے سب سے زیادہ کسی نے کام کیا ہے تو مانی بھاج پائی سرکاروں نے کیا ہے مانی پردھانمتری موڈی نے کیا ہے چاہے وہ نیٹ کا رکشن ہو چاہے وہ نمودہ ویدالے ماہ رکشن ہو چاہے وہ اپنے کنڈری ویدالے ماہ رکشن ہو چاہے نمودہ ویدالے ماہ رکشن ہو تب میں کہہ سکتا ہوں کہ پوری طرح سے جس طرح سے مانی پردھانمتری نے کام کیا ہے اور اپنے منتری منڈل میں بھی آٹھ ایسٹی بارے ایسی اور ستیس او بی سی منتریوں کو بنا کر کے یہ دکھا دیا ہے لیکن اس کے بعد میں بھی ان کو جھوٹکار سہارا لے کر کے جنتہ کو بھرمت کرنا چاہتے ہیں لیکن جنتہ بھرمت ہونے والی نہیں ہے لیکن جہاں ایک طرف اکھلیس سرکار کے خلاف او بی سی سے دلی تارکشت تک موچا کھولے ہوئے وہیں دوسری طرف او بی سی ووٹ کو ریجھانے کے لیے اپنے سنگٹھن میں او بی سی کی بھاگیداری کو بڑھانے کی تیاری کر رہی ہے کیونکہ پچھلے سال رامپور اور آزم گڑھ میں ہار کے بعد سپا نے اپنے سبھی پر کوشتوں کو بھنگ کر دیا تھا اور ستمبر میں جب راستی کارکارنی کی بیٹھک ہوئی تھی تب صرف پردیش ادھاکش کے طور پر نرے شتم پٹیل اور راستی ادھاکش پت کے طور پر اکھلیش یادو نے شپت لی تھی لیکن اب خالی پڑے تمام پد کو سپا بھڑنے کی تیاری کر رہی ہے اور مانا جا رہا ہے کہ او بی سی ووٹ پر پکڑ بنانے کے لیے سپا بڑے استر پر او بی سی بیرادری سے آنے والی چہروں کو موقع دے سکتی سماجواری پارٹی جلد ہی پردیش سے لے کر جلہ استر تک پدادکاریوں کے نام تیہ کرے گی مانا جا رہا ہے کہ سنگٹھن کے پنرگٹھن کے مادیم سے کہیں نہ کہیں گیر یادو او بی سی کی گول بندی کی بھی تیاری ہے پارٹی کے جانکاروں کی مانے تو دوزار بائیس کے جو ویدھان سبا چناؤ کے پرے نام رہے بھلے ہی سماجواری پارٹی سرکار نہیں بنا پائی لیکن اس کا ووٹ پرتیشت پچھلے جو بھی چناؤ ہوئے ان میں سب سے زیادہ آیا اس بار اور اس میں ایک بڑی سنخیہ جو ان پچھڑی جاتیاں تھی ان کی بھی رہی حالانکہ اس میں ایک بڑی بھومی کا ان سہیوگی دلوں کی بھی مانی جاتی ہے جو سماجواری پارٹی کے ساتھ میں دوزار بائیس کے چناؤں میں کھڑے تھے ایسے میں سنگٹھن کے پنرگٹھن کے مادیم سے سماجواری پارٹی ان جو برادرییاں ہیں ان کی حصے داری بڑھا سکتی ہے اور سیدھے طور پر اس کا فائدہ کئی نہ کئی دوزار چوبیس میں بھی دیکھنے کو ملے گا اور طلبہ کی سماجواری پارٹی کے سامنے اپنے یادہ مسلم ووٹ کو بڑھانے کی چناؤتی بھی ہے کیونکہ جس یادہ مسلم ووٹ کے دم پر سپا 32 تیزدی تک پہنچی اس پر اب بھاجپا بسپا اور کانگریس نظر گڑائے بیٹھے ہیں کیونکہ میاوطی جہاں لگاتار مسلموں کے بڑے چہروں کو اپنے ساتھ ملا رہی ہیں وہیں مسلم سمودائے سے آنے والی مہیلاؤں کو نکای چناؤں میں میرپت کا ٹکٹ بھی دے رہی ہیں وہیں بھاجپا کی نظر مسلم کے سب سے بڑے ووٹ پاسماندہ پر ہے جو اب تک کئی پاسماندہ سمیلن بھی کر چکی ہے اور رامپور جیسے مسلم بہولی سیٹ پر ملی جیت نے اسے بڑے امید دے دی ہے دیسری چناؤتی کانگریس دے رہی ہے جس کی بھارت جوڑو یاکترہ ہوئی تو پشیم ملکن اس کا اثر پوری یوپی میں دکھا ہے اتنا ہی نہیں جنت چودری کا جھکاؤ بھی راہول گاندی کے ساتھ دکھائی دے رہا ہے اور جو اوم پرکاش راجبھر 2022 میں سپا کے ساتھ تھے وہ اب اکلیش کے خلاف حملہ ور نظرار ہیں مطلب اکلیش کے سامنے نہ صرف اپنے 32-32 ووٹ کو بنایا رکھنے کی چناؤتی ہے بلکہ جلد سے جلد اس ووٹ کو ایک آپشن ڈھونڈنے کی بھی ضرورت ہے کیونکہ اگر سپا کو نکایت چناؤت جیتنا ہے دوہزار چوبیس میں بھاجپا کا ویجی رت رکھنا ہے تو اپنے ووٹ کا گراف بڑھانا ہوگا کیونکہ اگر نہیں بڑھایا تو مشکل بڑھ جائے گی بیرل پورٹ ای بی پی گنگل اکلیش یادو کیوں 32-32 ووٹ کو بڑھانے پر کام کر رہے ہیں اور کیسے انہیں الگ الگ پارٹی سے جنوٹی مل رہی ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں گیر یادو اور مسلم پر سپا کی نظر کیوں ہے دراصل بسپا کی بات کریں تو بسپا دلت مسلم سمیقرن بنانے کی کوشش کر رہی ہے اور اس پہرست میں عمران مسعوب کی پتنی کو میئر کا ٹکٹ دیا گیا تھی کہ احمد کا پریوار ہاتھی پر سوار ہو چکا ہے شاہ آلم عرف گڑو جمالی کی واپسی ہوئی یعنی کہ 21 فیسدی دریت اور 19 فیسدی مسلم 40 فیسدی کا اکڑا ہوتا ہے اور یہ جو پورا گھڑ جوڑ یا رنیتی ہے یہ سپا کے ووٹ بینک پر حملہ کرنے والی بھاچپا کی بات کریں پسماندہ مسلموں پر نظر ہے پسماندہ سمیلن کیے گئے مسلم باہل رامپور میں جیت ملی مشن ایٹی کے لیے مسلم ضروری ہے یادموں کے ایک طبقے پر بھی بھاچپا کی نظر ہے ایسے میں ایم وائی فیکٹر پر سیدھا حملہ ہے کانگریس کے اگرم بات کریں تو پسچم اتر پدیش میں بھارت جوڑو یاترہ نکالی جاٹ ووٹرز پر نظر ہے اور پسچم پر خاص فوکس یو پی میں زمین کی تلاش مسلم ووٹ کو واپس پانا ہے اور مسلم ووٹ اگر آتا ہے تو وہاں بھی سپا کا ہی نقصان ہے تو سپا پر ہی حملہ ہے رالوت کی بات کر راستری لوگدل راہل گاندھی کی یاترہ کا سمرتن کیا انہوں نے جہنت نے راہل کو تپسوی بتایا چوبیس کے لیے نئے ساتھی کی تلاش اور یو پی کے بار ہریانہ اور راجستان کی جاٹ پر بھی ان کی نظر ہے اور ایسے میں سمی کرن جو ہیں وہ گڑھ بڑھ ہو سکتے ہیں سپا کی مہاندل کی بات کریں بھارت جھوڑو یاترہ کا سمرتن کیا ہے مہاندل نے اور مہاندل یاترہ میں شامل ہوئی اکھلیش کے گڑھ بندن ٹوٹ چکا ہے اکھلیش سے اور بہت برے دور میں ٹوٹا ایسے میں نئے گڑھ بندن کی تلاش ہے تو یہاں پر بھی دیکھتیاں ہیں سباسپا سپا کے خلاف حملہ ور ہے سپا میں سے انماری کی کوشش لگاتار جاری ہے سپا کے پورو بدائے کو شامل کرا لیا بھاجپا سے سباسپا کی نزدیکی بڑھ رہی ہے اور لگاتار بڑھ رہی ہے اب آپ کو بتائیں گے سپا کہاں پر کھڑی ہے اور کیا وہ اس سے آگے پہنچ پائے گی کیا ساکیر آگے بڑھے گی یہ سوال اس لئے کیونکہ 2022 ویدان سمہ میں 32 فیضی ووٹ ملے سپا کو جو بہت زیادہ تھے پیچھلے ریکارڈ کے مطابق مینپوری میں مولائم سنگھ یادو کی ویراست بچائی بہت بڑے مارجن کے ساتھ بچائی شیوپال یادو کی واپسی ہو گئی سماجبازی کنبہ ایک جھٹ ہو گیا ایک بڑی مضبوطی کا سندیج گیا ویدان سبہ میں سیٹ 47 سے بڑھ کر 111 پہنچی ایک بہت بڑا بوشٹ ملا یادو مسلم ووٹ طاقت ہے لیکن سوال یہ ہے کس سے آگے بڑھ پائیں گے کیا اور کیسے بڑھیں گے 24 سے پہلے اکھیلیش کی اب مشکلیں کیا کیا ہو آپ کو بتا دیتے ہیں پچھلے دو لوگ صبح میں پانچ سیٹوں پر سمٹنا سب سے بڑی مشکل ہے کہاں راشتری پارٹی بننے کا مشن تھا لیکن پردیش میں بھی مشکلیں ہیں یادو مسلم ووٹ تک ہی سیمیت رہ گئی پارٹی پریوار واد کو بڑھاوا دینے کا آروپ لگا حالانکہ اس سے بھی نکلنے کی کوششت زپا کر رہی ہے ایک نئی رنیتی سامنے آئے گی جلدی ایک جاتی وشیش کی راجنیتی کاروپ ہے اور ملائم کے دور والی سپا بنانا بھی ایک بہت بڑی چنوتی ہے یادو مسلم کے علاوہ نئے ووٹ کی تلاش کرنا بھی اکھلیش یادو اور سماجبادی پارٹی کے سامنے چنوتی ہے اور چلیے اب بات کریں گے سائیکل میں سیندھواری راجبھر کا بدلہ پور کیونکہ اب تک صرف سپا راجبھر کی پارٹی میڈنٹ لگا رہی تھی لیکن اب امپرکاس راجبھر نے سپا کے تین بار کے ویدھائک رہے رام للیچ چودھری کو اپنی پارٹی میں شامل کروا کر پرانی ہر بات کا بدلہ لے لیا کیونکہ رام للیچ چودھری اکیلے نہیں آئے ہیں اپنے ساتھ سیکلوں سمرتھک لائے ہیں لیکن بڑا سوال یہ ہے کیا ایک پورو ویدھائک کو سپا سے لاکر راجبھر سپا کی مشکل بڑھا پائیں گے کیونکہ سپا سے تک ہونے کے بعد اب تک راجبھر اپنے لئے کسی بھی گڑھ بندن کو نہیں بنا پائیں کسی اس گڑھ بندن نہیں جوڑ پائیں سائیکل میں سندھ ماری راجبھر کا بدلہ پور راجبھر کا سندیش چوبیس میں تیار رہے اکلیش جو اوم پرکاش راجبھر پندرہ دن پہلے تک اکلیش شادو پر سبحاسپا کو توڑنے کا عروپ لگا رہے تھے وہ سپا میں سندھ ماری کر سائیکل کی ٹینشن بڑھا رہے ہیں کیونکہ تین بار کے ودھائک رہے سپا کے قدعور نتاؤں میں سے ایک رام للیت چودھری نے سیکل سمرتکوں کے ساتھ سائیکل چھوڑ راجبھر کی چھڑی تھاملی ہے اور آتے ہی راجبھر نے رام للیت کو سبحاسپا کا اوپادھکش بھی بنا دیا راجنیت میں آج کے تاریخ میں نہ کوئی کسی کا دوست چودھری کے سبحاسپا میں آنے کو جانکار راجبھر کا بدلہ بتا رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے سبحاسپا کے کئی نتاؤں پارٹی چھوڑ کر یا تو سپا میں جا چکے ہیں یا پھر اپنی پارٹی بنا چکے ہیں پچھلے سال 20 دسمبر کو جب سبحاسپا کے دو باگی مہندر راجبھر اور ترمینی رام لکھنوں میں اخلیش شادہوں سے مل کر آئے تھے تب راجبھر نے اخلیش شادہ پر اپنی پارٹی کو توڑنے کا آروف لگایا تھا سمجھوادی پارٹی نے کے نیتا مانی اخلیش یادہو جی ہمارے نیتاؤں کے ٹچ میں چونکہ چوناؤں میں آنے جانے سے جیسے پھوٹو کی چانہ ملنا نمبر لینا سمپرک میں آنے کے بااد تو وہ دھیرے دھیرے نیتاؤں کو بلاتے ہیں اور اپنے ہاں بولا کر کے سمجھاتے ہیں اور سمجھا کر کے وہ جو ہے اپنا پارٹی کو توڑنے کی قبائت میں امپرکاش راجبھر لگاتار آروف لگاتے رہے ہیں کہ اخلیش یادہو ان کی پارٹی کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اب راجبھر نے بھی سماجوادی پارٹی میں سین ماری شروع کر دی ہے بستی میں آج راجبھر نے سماجوادی پارٹی کے پوروی ویدھائک سمیت تمام کارکارتاؤں کو سبھاسپا میں شامل کر آیا امپرکاش راجبھر دوہزار چوبیس کے لیے پوروانچل میں اپنی طاقت بڑھانے میں جھٹے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے اگر بھاجپا کے ساتھ جانا ہے تو پوروانچل میں مجبوطی دکھانی ہوگی امپرکاش راجبھر کی یہ توڑ پھوڑ سماجوادی پارٹی کو کہیں نہ کہیں نقصان پہنچا سکتی دراصل جب سے اخلیش شادو نے راجبھر سے گڑ بندن توڑا ہے راجبھر نے سپا کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے لیکن راجبھر کے سامنے مشکل یہ ہے کہ ان کی چھڑی بینا سہارے کے کھڑی نہیں ہو سکتے اور راجبھر کی یہ مشکل پڑتی جا رہی کیونکہ اب تک ان کا گڑ بندن کسی بھی پارٹی سے نہیں ہو پائے سپا سے گڑ بندن ٹوٹنے کے بعد راجبھر وہ راہول گاندھی کی تاریف کرنے لگے ہیں لوگی راجنیتک ڈل اپنا اندولن چلاتے ہیں کوئی نہ کوئی نام دکھ کر چاہے وہ ساؤدھان یاترہ چلا رہے ہو چاہے سمادھان یاترہ چل رہی ہو چاہے بھارت جوڑو یاترہ چل رہی ہو تو بھی یاترہیں نکلتی ہیں اس کے پیچھے اسی کے بہانے جنتہ کے بیچ میں جا کر کے اپنی پارٹی کی بیچار دھرا بتا کے ستہ کو پانی کا پریاس ہوتا ہے دیکھیں جو ہمارا ماننا ہے کہ کانگریس پہلے جنتہ کے بیچ میں تھی تو کانگریس کی سرکار تھی کانگریس کی سرکار جب بن گئی تو جنتہ سے ہٹ گئی تو کانگریس چلی گئی پھر اتر پدیس میں سپا بسپا کانسی رام جی آئے جنتہ کے بیچ میں گئے سرکار بن گئی پھر وہ پارٹی ہٹ گئی جنتہ سے ختم ہو گئی پارٹی ملائم چنگ یادو جی جنتہ کے بیچ میں تھے سرکار تھی ہٹ گئے جنتہ سے وہ چلی گئی بی جے پی جنتہ کے بیچ میں چلی گئی آج اس کی سرکار ہے راہول گاندھی جی جنتہ کے بیچ میں جا رہے ہیں ان کی بھی سرکار بن سکتی اب سوال اس بات کہے کہ راجبر کی چھڑی کانگریس کے ساتھ نظر آئے گی اور اب بات ارفان سولنکی کی پتنی کی پوشٹ نہیں بدلے گا دوست کیونکہ ایک دن پہلے ارفان سولنکی کی وکیل نے سی ایم یوگی کی تعریف کی تھی اب سولنکی کی پتنی نسیم سولنکی کی ایک پوشٹ سامنے آئی ہے جس میں نسیم سولنکی نے اکھیلے شادو کی تصویر لگا کر سنگھرش کی بات کہی ہے جانکار اس پوشٹ کو ایک دن پہلے سولنکی کی وکیل کی طرف سے کی گئی سی ایم یوگی کی تاریف کی جواب میں دیکھ رہے ہیں کیونکہ جب ارفان سولنکی کی وکیل نے سی ایم یوگی کی تاریف کی تھی تب کہا جا رہا تھا کہ ارفان سولنکی کے پریوار کا سفہ سے کہیں موہ بھنگ تو نہیں ہو گیا سولنکی کی پتنی کی صفائی آخری دم تک ہوگی لڑائی اکلیش کے لیے پوشٹ کیا بدل جائے گا سولنکی پریوار کا دوست کانپور کے سیسا مہ اسے سپا بیدھایت ارفان سولنکی ان دنوں مہاراج گنج کی جیل میں بند ہے لیکن ارفان سولنکی سے زیادہ چرچہ ان کی پتنی نسیم سولنکی کی اس پوشٹ کی ہو رہی جس میں نسیم سولنکی نے اکلیش یادو کی تصویر لگا کر سنگھرش کی بات کہیں جس میں لکھا ہے لوہا جتنا تپتا ہے اتنا ہی طاقت بھرتا ہے اس پوشٹ میں اکلیش یادو کے علاوہ ملائیم سنگھ یادو شیوپالی یادو سے لے کر ارفان سولنکی اور ان کے پتا کی تصویر نظر آ رہی لیکن جانکار اس پوشٹ کو ایک دن پہلے سولنکی کے وکیل کی طرف سے کی گئی سی ایم یوگی کے تاریف کے جواب میں دیکھ رہے سماجدی پارٹی کے ارفان سولنکی کی پتنی نسیم سولنکی نے انسٹاگرام میں ایک پوشٹر شیئر کیا ہے اس پوشٹر میں سنگھرش کی باتیں کہی جا رہی ہیں اور لکھا ہے کہ لوہا جتنا تپتا ہے اتنا ہی بھرتا ہے اس پوشٹر میں راستی ادھیک سماجدی پارٹی اکھلی شادو نظر آ رہے ہیں سماجدی پارٹی کے سندق شکر رہے نیتا جی ملیان سنگ یادو کی تصویر ہے شیوپال سنگ یادو کی تصویر ہے سنگھرش کی بات پوشٹر کی ذریعے کہی اشارہ کرنے کی کوشش ہے کہ لڑائی کافی زیادہ لمبی ہے اور اس لڑائی کو سنگھرش کو کافی زیادہ بہتر طریقے سے لڑا جائے گا لیکن ارفان سولنکی کی پتنی ماں کے بیچ اور وکیل کے ساتھ ایک پرس کانفرنس کی گئی شکروار کو اور ایسے میں مکہ منتری یوگی عدیت ناد اتر پردیش کی سرکار اور پولیس کے جو بڑے ادھکاری کانپور میں تینات ہیں ان کی تاریف کی گئی ایسے میں اسطیتی تھوڑی کنفیوزنگ بنی ہوئی ہے دراصل الفان سولنکی کے وکیل نے سیم یوگی کی تاریف نہ صرف سماج بادی پارٹی کو سہج کر دیا تھا بلکہ باج سپا پر نشان سادینے کا موقع دے دیا تھا گورتال بے جب سے عرفان سولنکی کو گرفتار کیا گیا تب سے سماج بادی پارٹی ساجیش کے تحت حسانے کے عروپ لگا رہے لیکن جس طرح سے ویرپان کے وکیل سیم یوگی کی تاریف وسی سے ایرپان سولنکی کے پریبار کا صفحہ سے موبھنگ ہونے کی باد کہ جانے لگی لیکن اب نہ صرف ایرپان سولنکی کی پتر بلکہ ان کے وکیل نے صفحہ دے کر ستاف کر دیا کہ ایرپان تھنستا جا رہا ہے جس مندر میں کبھی آدھی گرو شنگر چار نے تب کیا تھا وہ بھی اس کی چپیٹ پہ آگیا ہے آس یمدھامی جوشی مٹ کا جائزہ لینے پہنچے تھے جہاں پیڑتوں نے روک کر انہیں اپنی ویتھا بتائی لیکن اب جوشی مٹ کی ویناش لیلا تباہی کے موہانے پر دنیا کا سب سے اونچا شہر شیو مندر میں دھرار شنکر چاری کی سپریم کوٹ سے گوہ سمدر تل سے چھے ہزار فٹ اوچائی پر بسا یہ شہر کیا ختم ہو جائے گا کیا دیو بھومی سے جوشی مٹ کا کنیکشن ٹوٹ شہر شنکر چاری نے بسایا جس مندر میں آدھ گرو شنکر چاری نے تب کیا جہاں ہزاروں سالوں سے اخند جوت جلتی رہی وہ مندر بھی آپدا کی چپیٹ میں آگیا ہے دیکھیں جس چھت پر میں اس وقت خڑاؤوں میں سامنے دکھاتا ہوں یہ مندر تھا یہاں پر جس طریقے سے درارے پڑ رہی تھی پورا گھر ٹیڑا ہوا اور اس کے بعد پورا مندر چھت سے پلٹ کر پیچھے چلے گیا یہ چیزیں دکھاتی ہیں کہ لوگ کتنی دہشت میں یہاں پر ہیں کتنی دکتیں ان کو ہیں اور دھیرے دھیرے جو سیچویشن وہ اور خراب ہوتی اور اب جوشی مٹ میں زمین دھسنے کا ماملہ دیش کی سب سے بڑی عدالت میں پہنچ گیا ہے جو پیٹ کے شنکرہ چارے عوی مکتشوار آنند سرسوطی نے یا چکہ داخل کر سوموار سے ارجنٹ سنوائی کی اپیل کی ہے جو شی مٹ میں ہو رہا ہے بھود حساب کا معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا جو پیٹ سنکرہ چارے سوامی عوی مکتشوار آنند نے سپریم کورٹ میں اپنے وکیل کے جرئی یا چکہ دائر کی ہے سرکار لگاتار کہہ رہے کہ ہر سم مو پری آس کر رہے لوگوں کی مدد کر لیے جو شی مٹ دھیرے دھیرے دھنستا جا رہا سرکار کو بھی کوئی اپائے سمجھ نہیں آ رہا موکی منتری پوشکر سنگھ دھامی شنیوار کو جائزہ لینے جو شی مٹ پہنچے جہاں پیڑی تروتے ہوئے مدد کی گوہار لگاتے نظر آئے ایک منٹ رکھو سنگھ ایک منٹ سنگھ 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 جو منترالہ اس سے سنگھ سنگھ جل سکتی منترالہ سیدھے سیدھے کہیں ان سب جو سرچ ہو رہی ہے جس پر بہت سارے ہمارے سنستان کام کر رہے ہیں بھو بیگیانک کام کر رہے ہیں اس سے جڑا ہوا ہے تو انہوں نے بھی اپنا کام بڑھایا آگے اور نشط روپ سے آج ہمیں سب سکتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے جو ہمارا پورانی گروپ سے سانسکرٹی گروپ سے اور میں کہوں کہ دیش کی سامری گروپ سے بہت مہت مہت سہر اس سہر کو بچانا ہے وہاں کے لوگوں کی جو ابھی جروری ساہتہ ہے جو ایک جون بن گیا ہے اس جون سے ان کو سرکشت بہار کرنا ہے بہار نکال نکال ہے جو شیمٹ میں گھر مکان ہوتل سڑک ہر طرف درار ہے جو شیمٹ کو لے کر کندر سلکر رجسر کار الٹ موڈ پر ہے لیکن آئی ٹی روڑکی کے بھووے گیانی کو نے زمین دھسنے کے بڑے کارن بتائے ہیں اندر سب تیرین سب تیرین مطلب سر فیس کے نیچے کچھ کیون سب تیرین چینل ڈیو ہوتے ہیں ایک کنڈیشن یہ ہو گئی جو کی نیچرل ہے وہاں پہ ہوگی ہوگی جو نیچرل کنڈیشن ساری کی ساری اب اس پورے بیچ میں نیچے کی طرف جو ہے ٹنل بن رہا ہے اور اس کے سرف کے اوپر آپ نے 3 سے 4 منجل 5 منجل کے گھر اور ڈیو بنانا شروع کر دی ہوتیل تو دونوں ہی طریقے سے ایک تو ground progressively weak ہوتا جا رہا ہے لیکن جو disturbing elements ہیں human bound elements ہیں وہ وہاں پہ پرچور ماترہ میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے اب شاید اس town کی caring capacity in terms of geology in terms of natural human bound conditions شاید وہ yield کر رہی ہے جو permanent سامان ہے لوگوں کا گدے ہیں بستر ہیں اپنے گھر کا پورا سامان ہے جو بیڈ ہیں وہ سب لے کے یہاں سے جا رہے ہیں جو شی مٹ میں ہو رہے زمین کے دھساؤ کو لے کر سیاست بھی خوب ہو رہی ای بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی